ناوسکار بول کلاب آزاد ہیں تیرے میں ابھیسار شرمہ اور آج میرے اس کارکرم میں سال دو ہزار بائیس کے بارہ سب سے ویوادت بیان نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہیں تیرے دوستو جب آپ کسی کو تماشا مارتے ہیں نا تو اس کا اثر اسی ویقتی پر پڑتا ہے مگر جب آپ اپنے مو سے ایک ویواداسفد بیان دیتے ہیں ایک زہریلہ بیان دیتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پھیل کر پرچار مادھیموں کے ذریعے پھیل کر پورے دیش پر اثر ڈالتا ہے اور خاص کر جب وہ بیان ذمہ دار لوگوں کی طرف سے آئے آج میں آپ کے سامنے ایسے ہی بارہ ویواداسفد اور زہریلے بیان پیش کر رہا ہوں جس سے دیش کو سوائے نقصان کی کچھ نہیں ہوا ہم دوہزار تیس کی طرف پرویش کر رہے ہیں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ دوہزار تیس میں ہم اس طرح کے بیان نہیں سنیں گے مگر مجھے اس کی امید کم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار تیس میں نو راجوں میں چناؤ ہونے والے ہیں لہٰذا ہمارے راجنیتہ اپنے زہر کو اپنے زہر بجھے بیانوں کو کم نہیں کرنے والے ہیں تو شیلی ہاتھ کنگن کو آسی کیا شروعات کرتے ہیں موقع تھا گجرات کی چناو کا منچ پر پردھان منتری تھے اور منچ سے انہوں نے دو ویواداسفد بیان دیئے سب سے پہلی بات انہوں نے ویپکشی دلوں کو آتنکوادی قرار دیا اور یہی نہیں انہوں نے ایک سمودائے وشیش کو آتنکواد سے جوڑ دیا یہ کہتے ہوئے کہ کانگریس یا ویپکشی دل آتنکوادیوں کی آلوکشنا اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ تشٹی کرن کی راجنیتی کرتی ہے کہ کہیں ایک سمودائے برا نہ مان جائے نہائی تھی شرناک بیان سنیئے انہوں نے کیا کہا تھا آپ یاد کریے ڈلی میں جب باتلا ہاؤس انکانٹر ہوا تو کانگریس کے نیتا آتنکیوں کے سمرتن میں رونے لگے کانگریس آتنکواد کو بھی بوٹ بینک کی نجر سے دیکھتی ہے تشتی کرن کی درشتی سے دیکھتی ہے اور صرف کانگریس ہی نہیں ہے اب تو ایسی بھانتی بھانتی کے دل پیدا ہوئے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا چناو آیوک کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا دیش کے پردھان منتری کھولے آم ایک منچ پر کھڑے ہو کر ایک سمودائے وشیش پر نشانہ ساتھ رہے تھے اپنے وپکشی دلوں کو آتنکوادی قرار دے رہے تھے اور یہ پہلی بار نہیں ہے یاد کیجئے دوہزار سولہ کے اتر پدیش کی چناوو میں دیش کے گرے منتری آمیت شاہ نے وپکش کو آتنکوادی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کھولے آم سامپردائک طور پر بھڑکاؤ بیان کیا چناو آیوک کو اس کا سنگیان نہیں لینا چاہیے تھا مگر مکھ منتری آدتنات نے یہ بیان دیا اور یہی نہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے چرن کے متدان سے پہلے جب پشمی اتر پدیش میں چناو ہونا تھا جہاں جہاں پر مزفر نگر کے دنگے ہوئے تھے اسی طرح کے بیانات لگاتار مکھے منتری آدتنات اور دیش کے گرے منتری آمیت شاہ لگاتار دیتے رہے مقصد تھا ایک بار پھر سماج میں زہر ہو اور اس زہر کے ذریعے ووٹوں کی کھیتی ہو میرے حساب سے دوستوں یہ دوسرا اور شرمناک بیان تھا تیسرا بیان آتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک اور سانسط کی طرف سے ایک سانسط کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پریرنا دے انسپائر کرے مگر یہ محترما جو آتنکبادی حملوں میں آروپی بھی ہیں یعنی کہ سانسط پرگیا بھوپال سے سانسط پرگیا انہوں نے یہ کہا کہ چھوریوں کو تیز کرو کچن نائیوز کو تیز کرو کھولے آم ایک بھڑکاؤں بیان دوستوں اچھی باتیں تو آپ کر نہیں سکتی لوگوں کو بھڑکاتی ہیں کلپ نہ کیجئے یہی بیان کسی دوسری پارٹی کے نیتا نے کہی ہوتی تو کیا ہوتا سنیے انہوں نے کیا کہا تھا تو دوستوں نہائیتی شرمناک بیان مگر یہ پہلی بار نہیں ہے جب سانسط پرگیا نے اس طرح کا بیان دیا ہو یاد کیجئے انہوں نے پتھان فلم کا ویرود کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اگر تم نے پتھان فلم دیکھی تو تمہارا ہندو کا خون نہیں ہے لوگوں کے خون کا فیصلہ یہ کرنے لگ گئیں اور اسی طرح کے نجانے کتنے اناف شناب بیان اگلا نمبر آتا ہے یعنی کی نمبر ایک دو تین اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں رام دیو لالا رام دیو مہلاؤں کے سامنے مہراش کے اپمکھی منتری دیویندر فرنویس کی پتنی کے سامنے ایک نہائی تھی شرمناک بیان قائدے سے راشتری مہلا آیوگ کو جاگنا چاہیے تھا مگر رام دیو جی نے نہائی تھی آپت تی جنک بیان دیا میں تو کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے سنیے انہوں نے کیا کہا تھا اور یہ پہلی بار نہیں ہے دوستو رام دیو نے یاد کیجئے پچھلے سال ہمارے ڈاکٹرز کا اپمان کیا تھا یہ تک کہا تھا کہ کرونا کی ویکسین نہ لگائیں اس طرح کے بیانات دیتے رہے اور یہی نہیں اسی سال انہوں نے یہ بھی بیان دیا تھا جس میں انہوں نے سلمان خان کو ڈرگ ایڈکٹ یہ تک بتا دیا تھا مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ سلمان خان اور ان کے پتا سلیم خان نے آخر ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں کیا مگر کھلے آم ایک منج سے اس طرح کا بیان دینا رام دیو ویواداسفد بیان دینے کی تمام حدوں کو پار کر دیتے ہیں یاد کیجئے جب لوگ آکسیجن کی کمی سے مر رہے تھے تب رام دیو نے کس طرح کا بیان دیا تھا کہ ارے تیری یہ دو ناکھ ہیں جتنی آکسیجن بھرنا ہے بھر لے آپ کا وگیان سے کوئی ناتا نہیں ہے رام دیو جی تو کراپیا ان چیزوں سے دور رہے ہیں تو یہ چاروں اتفاقن وہ لوگ تھے دوستوں جو سماج میں ایک اہم کردار نبھاتے ہیں سانسد دیش کے پردھان منتری راج کے مکہ منتری اور ان سے پیچھے دیش کے گریہ منتری اچھوتے نہیں تھے کھلے آم دو ہزار دو کے دنگوں کی انہوں نے یاد دلائی اور ایک ویواداسفد بیان دیا وہ بیان کیا تھا میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں شناو آیوک کے سامنے یہ بیان گیا مگر انہیں کوئی آپتی جنگ بات نہیں دکھی دو ہزار دو کے گجرات دنگے جو کی قائدے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے ماتھے پر شرم کی نشانی ہے اس کو لے کر گرو محسوس کر رہے تھے آمیت شاہ سنی انہوں نے کیا کہا تھا گجرات میں سامپردائیگ دنگوں کو بھڑکانے کا کام کانگریس نے کیا میں آج بھروچ زلا میں ہوں میں نے یہاں بہت دنگے دیکھے ہیں دو ہزار دو میں انہوں نے ہنسا کرنے کی ہمت کی تھی ان کو ایسا پارٹ پڑھایا چنچن کر سیدھا کیا جیل میں ڈالا تو اس کے بعد بائیس سال ہو گئے کہیں کرفیوں نہیں لگانا پڑا آگے وہ کیا کہتے ہیں اب رادیوں کو کانگریس سے لمبے سمیں تک سمرتن ملنے کے کارن ہنسا کرنے کی عادت ہو گئی ہے گجرات میں جب کانگریس کا شاسن تھا تو یہاں اجیو شیک پیرزادہ اور لطیف جیسے دادہ ہوا کرتے تھے لیکن آج گجرات کے گاؤں میں اگر کوئی ایک دادہ ہے تو وہ ہے ہنمان دادہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں رہائی تو ان گیارہ لوگوں کی ہوئی تھی بلکس کے پریوار کے گناہگاروں کو انہیں رہا کیا تھا آپ نے اور یہی نہیں ایک جگہ سے تو انہوں نے ایک دنگے کے آروپی کی بیٹی کو ٹکٹ بھی دے دیا تھا اسی گودھرا سے جہاں ان گیارہ لوگوں کو رہا کیا گیا تھا بلکس کے گناہگاروں کو تو گودھرا کے جو ودایک ہیں انہوں نے کہا کہ برامن کوئی غلطی نہیں کرتا ہے سنسکاری ہوتا ہے امیت شاہ آپ دیش کے گرہ منتری ہیں امیت جی آپ اس طرح سے کھلیاں بڑکاؤ بیان دے رہے تھے اور میرے حساب سے یہ نہائیتی شرناک بیان تھا اور اس سال کا پانچوہ سب سے شرناک بیان اب باری آتی ہے دوستوں کانگریس کی نیتا ادھیر رنجن جوہدری کی یہ وہ شخص ہیں جو لگاتار اناب شناب بیان دیتے رہے ہیں سنسک کے اندر کھڑے ہوکے اور جب بھی کوئی اناب شناب بیان دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب مجھے ہندی ٹھیک سے نہیں آتی انہوں نے ہماری راشترپتی دروپدی مرمو کو راشترپتنی بتا دیا تھا یہ بیان دیکھی ان کا راشترپتنی کتنے شرم کی بات ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی بار بار یہ شخص غلطی کرتے ہیں بار بار اور اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں اور میرے حساب سے یہ وہ چھٹے وقتی ہیں جنہوں نے ایک ویواد آسپت بیان دیا اس کے بعد باری آتی ہے کانگریس کے نیتہ سلمان خرشید کی سلمان خرشید نے راہول گاندی کی طلنا بھگوان شریع رام سے کر دی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں نے اسی منچ پر کئی بار ان بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی آلوشنا کی جنہوں نے پردھان منتری ناریندر موڈی کی طلنا بھگوان رام سے کی ہے چاہے وہ راجنات سنگھ ہو شیورات سنگھ چوہان ہو بی جے پی نیتہ آدیش گپتاؤں ان تمام نیتاؤں نے اس طرح کے بیان دیے ایسے میں سلمان خرشید اور ان میں کیا فرق ہوا میں جانتا ہوں کہ سلمان خرشید کی طلنا راجنات سنگھ اور شیورات سنگھ چوہان سے نہیں کی جا سکتی مگر ویوادہ اسفت بیان تو ہے نا کیا کہا آپ کے سکرینز پر آپ تو جانتے ہیں کہ بھگوان رام کی کھڑاؤں بہت دور تک جاتی ہے کبھی کبھی کھڑاؤں لے کر بھی چلنا پڑتا ہے ہمیشہ بھگوان رام نہیں پہنچ پاتے ایسے میں ان کی کھڑاؤں لے کر چلنا پڑتا ہے بھرت ان کی کھڑاؤں لے کر چلتے ہیں کھڑاؤں لے کر ہم اتر پردیش سے چلیں ہیں اتر پردیش میں کھڑاؤں پہنچ گئی ہیں تو رام جی بھی پہنچیں گے یہ ہمارا وشواس ہے یہ بیان دیا تھا سلمان خرشید نے ظاہر سی باتیں وہ خود کو بھرت بتا رہے تھے اور راول گانڈی کو رام ایسے بیانات دینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا پورا جو میڈیا ہے وہ لگ پڑا یہ کہنے میں کہ بھگوان رام کا اپمان ہوا ہے پورا میڈیا یہ کہنے میں لگ پڑا کہ دیکھئے کس طرح سے رام کا اپمان کیا جا رہا ہے حالانکہ اس میڈیا کی بولتی بند ہو جاتی ہے جب یہی کام بی جے پی کا کوئی نیتہ کرتا ہے اور کئی نیتہ کرتے ہیں لگاتار کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں یہ سیلف گول تھا اور میرے حساب سے ایک ویواد آسپت بیان اس کے بعد باری آتی ہے اسم کی بکھی منتری حیمنت بس شرما کی حیمنت بس شرما گجرات کے چناب میں تھے اور وہاں انہوں نے ایک نہائیتی ویواد آسپت بیان دیا انہوں نے کہا کہ راہول گانڈی نے جس طرح سے اپنی داڑی اگالی ہے وہ صدام حسین کی طرح لگتے ہیں بہت ہی چلاک بیان تھا ایک تو افکوس راہول گانڈی کی بیزتی کرنا ان کی بھارت جڑو یاترہ پر حملہ کرنا اور پھر اس یاترہ میں ہندو مسلم کرنا آپ نے صدام حسین کا نام لے دیا صدام حسین مسلمان تھے کیونکہ دیکھیں بھاچپا کا دماغ ایسی چلتا ہے وہ لوگ ان چیزوں کے آگے نہیں سوچ سکتے حیمنت بس شرما نے اگر صدام حسین سے طلنا کیے تو اس کے علاوے کوئی نہیں ہے اور یہ وہ شخص ہیں دوستو جو لگاتار اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں لگاتار دیتے رہتے ہیں دوستو اور حیمنت بس شرما نے جب اس طرح کا بیان دیا تو پریش راول کہاں پیچھے رہنے والے تھے تو آپ نے اب تک سنا ایک بیان دو بیان تین بیان چار بیان پانچ بیان چھ سات آٹھ آٹھ ویوا داسپت بیان اب باری ہے نوے بیان کی اور یہ بیان تھا پریش راول کا پریش راول نے گجراتی میں کیا کہا پہلے آپ سنیے میں پھر اس کا نبات کرتا ہوں پریش راول یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کے پڑوس میں روہنگیا آ کر بس جائیں بنگالی اگر آپ کے ساتھ میں مچھلی بنائیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا یعنی کہ روہنگیاوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ وہ آدمی جسے ہم سب نے اتنی محبت دی ہے بابو بھائیہ کی طور پر یہ ویقتی روہنگیاوں پر حملہ بولنے کے لیے اب ہماری دیش کے بانگلہ بھاشی لوگوں پر حملہ بول رہا ہے اور اس سے بھی بڑی بات جو روہنگیا شرن بھی لینے آتے ہیں وہ ہنسہ کا شکار ہوتے ہیں اور اس ہنسہ سے بچنے کے لیے آتے ہیں اس دیش کے ایک لمبی پر امپرہ رہی ہے کہ دکھیارے لوگوں کو شرن دینا تم نے ان کا مزاک اڑایا کیوں کیوں تمہیں آروند کے جریوال پر نشانہ ساتھ نہ تھا اور ان کے ذریعے تم نے بانگلہ بھاشی لوگوں پر نشانہ ساتھ دیا مشلی پر نشانہ ساتھ دیا واقعی شرم آنی چاہیے پریش راول پر تو یہ تھا پریش راول کا بیان پریش راول کے بعد دوستوں سال کا ایک اور بیان جو آتا ہے وہ احمد آباد کے ان امام صاحب کا انہوں نے کیا کہا میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں شاہی امام کا ویوادت بیان بولے مسلم مہلاؤں کو چناو میں ٹکٹ دینے والے اسلام کے خلاف آپ سب جانتے ہیں دوستوں کہ دھرم گروہوں کا کیا پربھاب ہوتا ہے روز مرہ کی زندگی پر ہمارے زبردست پربھاب ہوتا ہے اور پہلے چہرن کے مددان سے یا شاید دوسرے چہرن کے مددان سے ایک دن پہلے یہ شاہی امام اس طرح کا بیان دیتے ہیں آپ مجھے بتائیے نا اس کا مقصد کیا تھا رہسمہ طریقے سے اے این آئی انہیں امام صاحب کے پاس پہنچتی ہے اور وہ اس طرح کا بیان دیتے ہیں اس بیان سے فائدہ کس کو ہے بتائیے کیا اس سے مسلمان سمدائے کو فائدہ ہو رہا ہے بتائیے بتائیے اور شاہی امام کی بات دوستوں اب باری آتی ہے کانگریس کے مدد پردیش کے نیتار راجہ پٹیریہ کی ان کا یہ بیان آپ کے سکرینز پر کہتے ہیں کہ اگر سمدھان بچانا ہے تو پردھان منتری موڈی کی ہتیا کرنی پڑے گی ہتیا شب کا انہوں نے استعمال کیا بعد میں وہ اس کا سپشٹکرن دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بھائی میں ہتیا کی بات نہیں کر رہا تھا میں راجنیتک ہتیا کی بات کر رہا تھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ نے انہوں شب کا استعمال کر دیا تو پھر اور کہنے کو بچا کیا اب ان پر ایف آئی آر بھی درج ہو گیا ہے کارکرم کی شروعات میں میں نے آپ کو پرگیا کا بیان دیا تھا سانسط پرگیا کا وہ بھی مدد پردیش سے ہیں انہوں نے بھی ایک بھڑکاؤ بیان دیا کھلے آپ حنسہ کرنے کی وقالت کر رہی ہیں ان پر ایک ایف آئی آر تک نہیں ہوا ان پر ایک ایف آئی آر ہو گیا ہے ہونا بھی چاہیے مگر فرخ دیکھ رہے ہیں اس لیے میں وپکش کے نیتاؤں کو نصیحت دیتا ہوں کہ ایسے بیانوں سے بچیے کیوں ہی اس طرح کی بیان دیتے ہیں آپ دوستو باروا بیان کانگریس کے ادھیاکش ملکہ ارجن کھڑگے کا بیان ہے انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کو سو سیروں والا راوڑ کہا میں چاہوں گا آپ ان کا بیان سنیں پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں سنیے ارے آپ تو پردھان منتری ہو آپ کو کام دیا گیا ہے وہ کام کرو وہ چھوڑ کے مونسپل کارپریشن الیکشن ملے الیکشن پھر ایم پی الیکشن ان کو پرائی مینسٹر بننا ہے تو پھرتے رہتے ہیں لیکن ہر وقت اپنی بات کرتے ہیں آپ کسی کو مندے کو موڈی کو دیکھ کر اوڑ دیو تمہارے کو تمہاری سورت کتنی بار دیکھنا کارپریشن میں بھی تمہاری سورت دیکھنا یم میلے الیکشن میں تمہاری سورت دیکھنا یم پی الیکشن میں بھی تمہاری سورت دیکھنا ہر جگے کئی لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے پرتیکاتمک طور پر راوان شبد کا استعمال کیا مگر میں اسے ویواد آسپت کیوں مان رہا ہوں پہلی بات یہ چناؤوں کے موسم میں دیا گیا بیان ہے اس ایک بیان کا استعمال کر کے بھارتی جنتا پارٹی نے پردھان منتری کے لیے زبردست آنوبوتی عرجت کرنے کی کوشت کی اور نتیجہ آپ کے سامنے دیڑھ سو سیٹیں اور کانگریس کا سپڑا صاف ایک ایسا بیان جس کی ٹائمنگ خراب تھی راوان شبد کا استعمال کیا گیا تھا اور ایک منچ سے کہا گیا تھا وہ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے مگر انہوں نے جس طرح سے بیان دیا وہ کانگریس کے لیے مشکل کا سبب ثابت ہوا اور میرے حساب سے یہ سال کا باروہ ویوادت بیان تھا اس سال انہیں بھی کئی دھیروں ویوادت بیان آئے تھے اور میں چاہوں گا کہ میرے جو درشک ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں آ کر مجھے بتائیں کہ آپ کے حساب سے اس سال کا سب سے ویوادت بیان کون سا تھا اپنے بیان دیں اور نیوز کلک کے میرے اس کارکرم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ساتھ ہی آپ سے اپیل کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جہاں سبسکرائب کریں اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمزکار